سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اور جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ العشریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو غالب اور حقیقی بادرشاہ ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شماع ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانتدار رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب بردرود و سلام اور برکتے نازل فرما مسلمانوں جس چیز سے گناہ مٹتے ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں عمل صالح کا تذکیہ ہوتا ہے نقائص عبادت دور ہوتے ہیں اور شیطان دھتکارے جاتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں لہذا آپ مجھے ان کا کوئی ایسا مجموعہ بتا دیں جس پر میں ڈڑ جاؤں تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو اسے امام احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ موت ہی نصیحت کے لئے کافی ہے لہذا موت کو یاد کرنے سے دل کو زندگی فراہم ہوتی ہے گناہوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے جبکہ موت سے غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور اس سے پھر بندہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے اے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو بس درود و سلام بھیجو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمایا بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہے اے اللہ تو خلفہ راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور قیامت تک حق اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے اے رحم کرنے والے رب اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اپنے رحم و کرم سے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو دشمنہ نے اسلام کے سادشوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے خلاف سادشیں کرتے ہیں اے اللہ تو مسلمانوں کے مسائب و علام کو دور فرما اے اللہ تو مسلمانوں سے ان کی تکالیف کو دور فرما اے اللہ تو امت محمدیہ پر رحم فرما اے اللہ تو ہماری توبہ کو اور مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ضروریت سے حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہمارے اموات اور جو ہمیں سے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما اے اللہ ان کی قبروں کو تو نون سے بھر دے اے اللہ تو ان کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں سے تجاوز فرما یا اللہ تو ہمارے دین کے اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے اور پہلے اور مقدم اور موخر سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ جو قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو تو چکا دے یا اللہ تو ہمیں جو مریض ہیں بیمار ہیں انہیں تو شفا دے یا اللہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ ہمیں تیرے دین پر اور تیرے نبی کی سنت پر ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ تو اس حکومت کو یا اللہ مکرو فریب کرنے والے کے مکر سے محفوظ عطا فرما یا اللہ تو اسے فجار اور فساق اور کافروں کے مکرو فریب سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ اور زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے محفوظ رکھ یا اللہ تو بدعت کو ذلیل اور اسوا کر یا اللہ جس بدعت جو بدعت یہ وہ بدعت جو تیرے دین کے مخالف ہے جس سے نہ تو راضی ہے اور نہ تیرا نبی راضی ہے یا اللہ قیامت تک کے لئے تو بدعت کے لئے بدعت کو تخویت نہ دے اسے غلبہ نہ دے بے شک اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی مندی اور پسند کے کاموں کے توفیق دے اور تیرے رضا کے کاموں کے توفیق دے یا اللہ تو ولی احد کو اپنے محبوب اور پسند کے کاموں کے توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں کی توفیق دے یا اللہ ان کے ذریعے سے تیرے دین کو تقویت پہنچا تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ کے بندو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو بے شک اللہ انصاف اور احسان اور شداروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ فعال اور سرکشی سے رکتا ہے وہ تمہیں نصیت کرتا ہے تاکہ مجھ سے خبول کرلو اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ دا کرو وہ تمہیں مزید نواز دے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے